موسیقی اسلام علیکم آدھاب پکار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین آج بلاق بالا کوٹ میں ہیڈ ماسٹر محمد صدیق کی سبق دوشی پر ایک الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا یہ تقریب مقامی انچارزونل ایڈوکیشن آفیسر اور پرنسپل محمد عمیم کی صدارت میں مناقض کی گئی اس موقع پر درجن و مقامی اساتیزہ صاحبان نے شرکت کی تقریب کے دوران ہیڈ ماسٹر محمد صدیق کی تعلیمی خدمات کو سراہا گیا اور ان کی امانداری اور دیانتداری پر روشنی ڈالی گئی میڈیا سے گفتگو کے دوران محمد صدیق نے دیگر اساتیزہ صاحبان سے اپیل کی کہ وہ اپنی خدمات کو پابندی کے ساتھ انجام دیں اور اپنے سماج میں ایک ستون کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں پکار نیوز میں فیلال اتنا ہی اپنے میزمان راہی نوازلون کو دھیجے اجازت مزید تفصیل جاننے کے لیے محمد یاکوب بھانی کی یہ ریپورٹ پس باقی ٹیچوں کے لیے میرا یہی ایک مسیج ہے کہ وہ اپنے پیشے سے انصاف کریں اور جتنا بھی ہو سکے بچوں کے ساتھ محنت کر کے ان کی جو ذمہواریاں ہیں وہ سمجھیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ فیضیاب کریں اور پھر پابندی کے ساتھ جو اس وقت محل چاہ رہا ہے نیا نئی ٹکنالوجی کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں اور انشاءاللہ وہ ضرور عزت پائیں گے اور اگر وہ محنت کرے گا تو ضرور یہ قوم ترقی کرے گی اور ملک اور قوم اور علاقے کی وہ شان بنے سر مجھے تو کوئی زیادہ اشواری نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیس سال تو میں نے اپنی سائرس کنڈری سکول میں ہی اپنے نکالے ہیں اور اس کے بعد تین سال ڈائی سال تکریب میں ڈوڈا میں ایڈا ایڈماسٹری چلا گیا بچوں کے ساتھ میں نے جتنا بھی ہو سکا میں ان کے ساتھ ہی جوڑا رہا اور اپنے استادوں کو بھی اسی پر راگب کیا اور انہوں نے بھی محنت کی جس سے میرے ریزلٹس اور میرے جو عزت میں کوئی فرق نہیں پڑا اور ہر آدمی نے مجھے اچھا ہی کہا کہیں بھی مجھے پریشانی کا سامنگ نہیں کرنا صدیق صاحب کے بارے میں صدیق صاحب ایک نیائی تھی یہ مندار مہنتی اور ایک اچھے ٹیچر ہو کے گزری بہیسی تھی ٹیچر بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے بہیسی تھی ایڈمسٹریٹر بھی ہے زیڈماسٹر بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جس انسیچوشن میں گئے جہاں گئے وہاں پہلے میں چار چاند لگائے تو نیائی تھی اچھے ٹیچر ہیں میں ان کی ریٹائرمنٹ کے مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ اچھے فرائض یہاں پہ انجام دے گئے ہیں نام کما کے گئے ہیں یہ ہمارے ایڈمسٹر صدیق صاحب ایٹ پریزنٹ سندورٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور ہم نے زون میں ان کی پارٹی کیا ہے یہ ایک بڑے عیمدار استاد تھے اور بلخصوص میت میں یہ بہت ایکسپرٹ تھے ان کا کہیں کو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور اپنی سروس کا تقریباً پچیس چھبی سال انہوں نے یہاں دارگنو آرسکینڈی میں گزارے ہیں تو آج بڑے باعزت طریقے سے یہ ہم سے جدہ ہو رہے ہیں ریٹائر ہو کے انہوں نے بچوں کو بڑی اچھے طریقے سے بڑی محنت سے پڑایا ہے اور اپنے سندورٹ والی سکول کو انہوں نے بہت زیادہ اپگریٹ کیا ہے ان کی موجودگی میں ہی وہ اپگریٹ ہوا ہے اور دس سے چار یہ کبھی ایک منٹ بھی انہوں نے اپنا ضائع نہیں کیا بلخصوص کوویڈ انہی کے دور یہ پریشان رہے کہ یہ تھوڑا عرصہ میرا جو ہے یہ بھی اچھا بچوں کی خدمت میں گزارتا مجھے گھر پہ سکون نہیں لگتا ہے اکثر یہ ان کے سٹیٹ موگا کرتی تھی شکریہ آج زون ایڈ کوارٹر پر ایڈ ماسٹر ہائی سکول سندورٹ جناب صدیق صاحب کے عزاز میں ایک الودائی تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں زون کے تمام اساتذہ نے شرکت کی تو سب ہی اساتذہ نے جناب صدیق صاحب کو مبارک بات پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت جو ہے وہ قوم کے نام صرف کیا ہے یہ ایک اچھے استاد گزرے ہیں انہوں نے بڑی محنت سے جو ہے وہ بچوں کو پڑایا ہے تمام اساتذہ کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہے